موسیقی سٹوڈنٹس ہم کوشش کریں کہ کم سے کم ٹائم میں آپ کو اس چپٹر کا اوبرویو مل جائے تاکہ آپ کے ذہن میں اس چپٹر کی ایک بگ پکچر بیٹھ جائے اور اس کو سمجھنا آپ کے لئے آسان ہو جائے تو اس چپٹر کا جو تھیم ہے الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن کا وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی میگنیٹک فلاکس چینج ہوگا میگنیٹک فلاکس چینج ہوگا ڈیلٹا فائیو پانڈ ڈیلٹا ٹی تو اگر کسی کنڈکٹر کوئی کنڈکٹر ہے اس کنڈکٹر کے ایک راس میگنیٹک فلاکس چینج ہو رہا ہے اگر ہم میگنیٹک فلاکس کو چینج کریں ایک میگنیٹ کی مدد سے جس طرح میگنیٹ کا یہ نارک پول ہے ساؤت پول ہے تو اس کو ہم ایک کوئل کے نزدیک لے کریں ایسے اور اس کوئل میں ہم یہاں گلوانومیٹر لگا دیں تو اگر ہم اس کے قریب لے کر آئیں گے تو میگنیٹک فلاکس دیفنیٹلی چینج ہوگا یہ ایسے ہیں میگنیٹک فلاکس چینج ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اس کوئل کے اندر ایمیف انڈیوس ہوگی اور اگر پات کمپلیٹ ہو جس طرح کہ ہم نے یہاں پہ پات کمپلیٹ کیا ہوا ہے تو اگر پات کمپلیٹ ہوگا تو انڈیوسٹ ایمیف کی ویسے انڈیوسٹ کرنٹ پروڈیوس ہوگا جو فلو کرے گا اس کوئل میں سے تو دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں نمبر ایک چینج آف فلکس نمبر ایک چینج آف فلکس اگر فلکس چینج نہیں ہوگا تو ای 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 ڈیوز نہیں ہوگی کوئل کے اندر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ فلکس کا چینج ہونا بہت ضروری ہے اب فلکس کتنے طریقوں سے چینج کر سکتے ہیں ہم نے وہ ڈسکس کیا کہ ہم مگنٹ کو موو کر سکتے ہیں کوئل کی طرف یا کوئل کو مگنٹ کی طرف موو کر سکتے ہیں ریلیٹر مومنٹ اگر ہم اس کی چینج کرتے ہیں تو تب بھی مگنٹک فلکس چینج ہو سکتے ہیں ایری آف تھا کوئل ہم چینج کر سکتے ہیں سب بھی مگنٹک فلکس چینج ہوگا یا پھر ہم یہاں پہ جو مگنٹک فیلڈے کسی سولینائٹ کی مدد سے اگر پروڈیوز کر رہے ہیں تو اس کی کرنٹ کو کنٹرول کر کے ہم مگنٹک فلکس چینج کر سکتے ہیں تو اورینٹیشن اگر ہم چینج کریں کوئل کی یا میگنٹ کی تو اورینٹیشن کے چینج کرنے سے بھی مگنٹک فلکس چینج ہو سکتا ہے تو برغل کوئی بھی طریقہ ہو جس طریقے سے ہم مگنٹک فلکس چینج کر سکیں تو اس چینج آف مگنٹک فلکس کے نتیجے میں ایم اف ایڈیوز ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایک اور ایمپورٹنٹ بات ہے جو یاد رکھنی والی وہ ہے فلکس لنکیج فلکس چینج ہو لیکن وہ لنک اس کے ساتھ لنکیج ہو یعنی فلکس اس کو کٹ کر رہا ہو اس کوئل کو یا پیس اف کڈکٹر کو جس کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ ایم اف ایڈیوز ہو تو یہ ضروری ہے کہ فلکس لنکٹ ہو اس کے ساتھ اور چینج بھی ہو رہا ہو تو اس کے نتیجے میں ایم ایڈیوز ہوگی تو اس کو اس فنان منا کو ہم کہتے ہیں الیکپرو میگنیٹک انڈکشن کیا کہتے ہیں جی الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن الیکٹر میگنیٹک انڈکشن کو سب سے پہلے ابزورگ کرنے والی جو سائنٹس تھے ان کا نام تھا فیرادے فیرادے نے لا پروپوز کیا تھا جس کو فیرادے زلو الیکٹر میگنیٹک انڈکشن کہتے ہیں تو جب بھی کہیں EMF produce ہو کس کے نتیجے میں change of magnetic flux کی وجہ سے یعنی magnetic flux change ہو اور اس کے نتیجے میں EMF induce ہو تو وہاں پہ ہم فیرادیز law of electromagnetic induction ضرور اپلائی کرتے ہیں اور یہ ہے EMF is equal to minus n delta pi m upon delta t rate of change of magnetic flux EMF produced کیا ہوتی ہے directly proportional ہوتی ہے rate of change of magnetic flux کے تو یہ ہے یہ جو mathematical statement ہے فیرادیز law of electromagnetic induction کی یہاں پہ minus کا sign شو کرتا ہے EMF کی direction EMF کی polarity یا induced current کی direction کو شو کرتا ہے تو یہ sign کہاں سے آیا ہے یہ آیا ہے لینزلا سے تو لینزلا اور فیرادیزلا آپس میں بالکل کوریلیٹڈ ہیں کیونکہ EMF کی جو magnitude ہے produced ہونے والی magnitude ہم فائنڈ کرتے ہیں فیرادیزلا of electromagnetic induction سے اور اس کی direction ہم لینزلا سے فائنڈ کرتے ہیں لینزلا لینزلا کیا ہے EMF is produced in the direction as to oppose the cause which produces it تو EMF اس direction میں produce ہوتی ہے جس direction میں اپنے cause کو oppose کر سکے یعنی جب change of flux آپ flux change کر رہے ہیں آپ کسی بھی ذریع سے flux change کر رہے ہوں تو EMF اس طرح سے produce ہوتی ہے کہ وہ flux کے change ہونے کو oppose کرتی ہے تو اس طریقے سے ہم EMF کی direction EMF کی polarity یا induced current کی direction کو find کر سکتے ہیں detail lectures میں موجود ہے ہم short short discuss کریں گے صرف آپ کو revise کروانا ہے تو کیا ہے جی یہ negative sign show کرتا ہے کہ EMF opposite direction میں produce ہوتی ہے جب magnetic flux change ہو رہا ہو next ہم نے پڑھا تھا کہ static EMF کیا ہوتی ہے اگر coil آپ کی ایسے rest میں ہو coil rest میں ہو گلوانومیٹر لگا ہوا ہے جی اور آپ magnetic field change کر رہے ہوں with the help of permanent magnet یا کسی بھی طریقے سے آپ magnetic field کو change کر رہے ہوں magnetic magnet move کر رہا ہو یا اس کی quantity change ہو رہی تو کسی بھی طریقے سے آپ magnetic field کو change کر رہے ہیں but coil جو ہے وہ rest پہ ہے جو inductor rest پہ ہے تو اس صورت میں جو EMF induced ہوگی اس کو static EMF کہتے ہیں dynamically induced EMF کیا ہوتی ہے یہ static magnetic field اور اس میں ہم conductor کو piece of conductor یہ length of fire ہو سکتی ہے یا پھر coil ہو تو ہم اس کو اگر گما دیں اس کو move کریں یا اس conductor کو move کریں جس میں ہم EMF induced کروانی ہو but magnetic field جو ہے وہ static ہو تو اس کو dynamically induced EMF کہتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے example ہے Motional EMF Motional EMF اس طرح سے ہے آپ اس طرح سے example لیں کہ inward magnetic field ہو اور اس inward magnetic field کے ساتھ ہم نے ایسی arrangement کی ہوئی ہے کہ rail ہم نے لگائی ہوئی ہے یہ railing ہے اور railing کی اوپر یہ پہ ایک conductor ہے یہ piece of conductor ہے piece of wire جو اس کے اوپر slide کر سکتا ہے تو یہ path ہمارا complete ہوگا یہ ایسے connected ہوگا اس کو move کرتے ہیں اس direction میں یا اس direction میں موو کرتے ہیں تو کیا ہوگا اس طرف move کریں دونوں صورتوں میں conductor کی length magnetic field جس کو B کہتے ہیں magnetic flux density اور velocity of the conductor تینوں ایک دوسری کے ساتھ mutually perpendicular ہو جاتے ہیں 90 degree کا angle تینوں کا آپ اس میں بن جاتا ہے تو جب یہ 90 degree 3 3 ویریابلز 90 degree ہوں یعنی magnetic field کے اندر ہم اس conductor کو اس طرح سے رکھیں کہ تینوں quantities 90 degree پہ ہوں اور اس کو move کریں تو اس وقت پہ اس کے اندر EMF کرنے لگ جاتا ہے جس کی ویسے اس کے اندر current flow ہونے لگ ہے ایسے تو اس کا ایک terminal high potential positive high potential بن جاتا ہے اور دوسرا lower پہ دوسرا اس کا end پہ چلا جاتا ہے تو اس کی ویسے current flow ہونے لگتا ہے اس railing کے تھو اور یہ complete path منتا ہے electron سے flow ہوتے ہیں ایسے اس طرف ہم نے اس کا mathematical model بھی discuss کیا تھا اگر اس صورت میں جب یہ تینوں mutually perpendicular ہوں تو اس وقت ان کا mathematical relation ہے یعنی ہم find کر سکتے ہیں اس کی magnitude تو اس صورت میں اس کے اندر جو EMF produce ہوتی ہے اس کا relation کیا بنتا ہے VBL sin theta اور اس condition particular اس condition میں یہ maximum ہوگا اس کو پھر VBL لکھتے ہیں کیونکہ 90 degree جب ہم put کریں گے تو 1 ہو جائے گا تو یہ maximum value ہے emotional EMF کی تو اس کو discuss اس کیا کیونکہ یہ جنریٹر کے کانسپٹ میں کام آتا ہے جنریٹر میں پھر پڑھا تھا جنریٹر میں ایک rectangular coil کو suppose کرتے ہیں جس کے ساتھ split ring لگ جاتے ہیں اس کے کنڈکٹر کو جس میں EMF produce ہو رہی تھی اس کو emotional EMF consider کرتے ہیں کہ اس کے اندر emotional EMF اور وہ ہے VBL اس طرح اس میں بھی VBL EMF induce ہو رہی ہے دونوں add ہو جاتی ہیں تو 2 VBL کر دیتے ہیں 2 VBL اور چونکہ یہ angle ہر وقت 90 degree کا نہیں ہوتا rotating جب coil rotate کر رہی ہوتی تو اس لئے 2 VBL sine theta کے ساتھ لگتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے calculation کی تھی اور generator کا EMF induced voltages ہیں اس کا relation find کیا تھا تو اس کو بھی ہم تھوڑی دیر میں discuss کرنے والے ہیں آگے اس کی turn پہ تو یاد رکھنے والی چیزیں یہ ہے کہ emotional EMF جو ہے اس کی value کے آتی ہے VBL sine theta جہاں پہ V velocity of the conductor B magnitude magnetic flux density length of the conductor L length of the conductor ہے theta جو ہے ان کے درمیان کا angle ہے ہم نے یہ discuss کیا کہ جب magnetic flux change ہوگا اور change of magnetic flux linked ہو کسی coil کے ساتھ تو اس کے اندر EMF produce ہو جاتی ہے تو ہم اگر فرض کریں کہ یہ coil ہے اس کی ساتھ آپ نے گلوانومیٹر connect up کیا ہوا ہے اور یہاں magnetic flux change کر رہے ہیں تو magnetic flux change کرنے کا different procedures ہو سکتے ہیں different طریقے ہوں گے اگر ہم magnetic flux اس طرح سے change کر رہے ہیں جس طرح کہ ہم نے solenite پڑھ تھا last chapter میں solenite کے اقراس ہم کیا کیا ہم نے apply کر دیا ایسے voltages apply کر دیا اور اس کی ویسے current flow نہیں لگ گیا اگر constant current ہو جیسے ہم نے بیٹری لگا دیئے تو constant magnetic field produce ہوگا تو EMF induced نہیں ہوگی اس کے لیے ہم ایک switch لگانا پڑے گا تاکہ ہم اس کو on off جو current ہے وہ current change ہوتا ہے اس current change کی ویسے EMF اس کے cross magnetic field ہے وہ change ہوتا ہے اور ہم نے دوسری coil کوئی بھی coil جس کے ساتھ ہم نے گلوانومیٹر فرز کر سپوس کی لگایا ہوئی یا ہم نے load resistance لگائی ہوئی ہے تو اس کے قریب ہے اتنا قریب ہے کہ یہ magnetic flux جو اس کے ساتھ linked ہے دو conditions اپنے یاد رکھنی ہے magnetic flux کا linked ہو نا اور magnetic flux کا change ہو نا یہ دونوں ہوں گے تو EMF induce ہوگی تو یہ second والی coil جو ہے اس کے ساتھ اس طرح ہو کہ flux جو ہے اس کو cut کر رہا ہو اور اس صورت میں اس کے اندر جو EMF induced ہوتی ہے اس کے فینا کو mutual induction کہتے ہیں یہ ہم اس طرح بھی کر سکتے کہ ہم ایسی voltages apply کر دیں اگر ہم آ آن آف نہیں کر نا چاہتے تو کوئی بات نہیں تو ایک coil اس طرح سے ہے دوسری ہم نے اس کے ساتھ گل لگایا ہو تو اس کے ساتھ اگر ایسی current apply کی ہو ہے ایسی voltages apply کی ہو ہیں تو اس کے cross changing magnetic field produce ہو گا اور جتنا magnetic flux length ہو گا اس کی way سے EMF produce ہو گی second coil کے اندر تو اس phenomenon کہتے mutual induction ایک coil کے اندر change of current کی وی سے دوسری coil کے اندر EMF کا induced ہو جانا mutual induction کہلاتا ہے mutual inductance کہلاتی ہے ان دونوں کی combined inductance mutual inductance کہلائے گی اور ان دونوں کی جو induced EMF mutually induced EMF کہلائے گی اور اس کا relation جو ہم نے drive کیا تھا وہ تھا EMF is equal to M delta I upon delta T تو اس کو ہم کہتے ہیں primary coil اور اس کو کہتے ہیں secondary coil جس کے اندر EMF induced ہو رہی ہوتی ہے secondary ٹھیک ہے جی تو یہ change of current ہے یہ primary کا ہوگا EMF جو produce ہوگی وہ secondary کے اندر ہوگی اگر ہمارے پاس ایک ہی coil ہو اور اس کے اندر ہم نے source apply کیا ہو alternating تو یہ coil ہے دوسری اس کے قریب میں کوئی coil نہیں رکھی جس کے ساتھ magnetic flux linked ہو سکے تو اس میں سے current flow ہے changing current ہے کیونکہ ہم ایسی voltages apply کی ہوگی تو اس کی نیتیج میں changing current اس کے اندر produce ہوگا جس کی sine wave ایس بنے گی according to voltages جترا voltage current بھی change ہوگا تو اس کی وجہ سے اس coil کے اندر ہی EMF induced ہو جائے جو اس current کی ویسے ایک یہ current ہے اور induced current ہوگا جو reverse direction میں ہوگا ایسے opposite direction میں ہوگا تو ایسی صورت میں اگر کسی coil کے اندر current change کریں اور اس coil کا current change ہونے کی change کی ویسے EMF conduce ہو جانا self induction کہلاتا ہے تو self induction کے نتیجے میں جو current produce ہوتا ہے اس کو self induced current کہتے ہیں جو EMF ہوتی ہے self induced EMF کہلاتی ہے اور کسی بھی individual coil ki inductance ہوتی ہے اس کو self inductance بھی کہتے ہیں یا صرف inductance کہتے ہیں market مائکرو ہنری یا ہنری تو وہ self inductance ہوتی ہے کسی individual coil ki inductance ہوگی وہ self inductance ہوگی اس کا ہم نے relation drive کیا تھا وہ یہ تھا EMF is equal to minus L delta i upon delta t تو اس کو L کہہ لیتے ٹھیک ہے convention ہے mutual induction کی M اور self induction کا L تو اس کے ساتھ L لگا دیتے ہیں تاک کہ پتہ چلے کہ یہ self induced EMF ہے تو induced EMF جو کہلائے گی وہ self induced EMF ہوگی اس کے نتیجے میں جو current flow ہوگا اگر path provide ہو تو self induced current کہلائے گا اور اس کی inductance self inductance کہلائے گی اور اس کے جو units ہوتے ہیں inductance کہ ہوتے henry مزید detail آپ lecture سنیں اس میں آپ کو مل جائے گی next ہم نے adde current پڑھ رہے ہیں adde current کسی بھی conducting جو piece of metal ہو bulk piece of metal ہو اس کے اندر current loops پیدا ہو جاتے ہیں بالکل دائرہ در دائرہ جس طرح پانی پانی تو دائرہ در دائرہ اس کے اندر waves produce ہوتی ہیں اسی طرح کسی bulk piece of metal کو change کریں یعنی اس piece of conductor piece of metal کے ساتھ linked ہو magnetic flux اور وہ change ہو رہا ہو تو just according to electromagnetic induction law of electromagnetic induction faradiz law اس کے اندر EMF reduce ہوگی اور اس کے نتیجی میں current ہوگا اور اسی metal کے piece کے اندر ہی اس کے loops بنیں گے current کے اور اس current کے flow ہونے کی ویسے اس conductor کے اندر heat بھی produce ہو سکتی ہے اس کو conductor کو heat up کر سکتی ہے اور اس کی بہت زیادہ applications ہے اس کو آپ net پر search کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ کر سکتے ہیں induction heater ہاں induction heater اگر آپ یہ type کریں internet پہ یا draz ڈاٹ کام پہ یا aliexpress پہ type کریں تو آپ induction heater مل جائیں گے تو اس کی applications ہیں کافی اس طرح کی اور بھی بہت زیادہ induction furnace ہے induction hard نگ ہے اور گھروں میں استعمال ہونے کے لیے induction کو کر آتے ہیں اس کے اندر کوئل لگی ہوتی ہیں جس کے اندر EMF جس کے اندر current change ہو رہا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ کوئی برتن رکھتے ہیں جو iron کا بناؤ ہو تو اس کے اندر adde currents produce ہوتے ہیں کافی heat up کرتے جس آپ آپ آرام سے cooking کر سکتے ہیں Even industries میں melting اس کی مدد سے metals کو melt بھی کیا جاتا ہے ہارڈن اور tempering بھی کی جاتی ہے induction heaters کی مدد سے تو اس کو آپ سرچ کریں یہ بہت interesting چیز ہے آپ کو بہت مزا آئے گا اور آپ یہ induction heater بنا بھی سکتے ہیں اگر آپ کو تھوڑی سی electronics کی شد بد ہو تو آپ آرام سے induction heater بنا سکتے ہیں تو adde currents کیا ہوتے ہیں جب بھی magnetic flux linked ہو changing magnetic flux linked ہو کسی bulk piece of metal کے ساتھ تو اس کے اندر current کے loops بنتے ہیں ان کو adde currents کہتے نیکسٹ ہم نے AC motor کی ایک type پڑی induction motor کیونکہ یہ adde currents کے principle پہ کام کرتی ہے adde currents اس لیے ہم نے اس کے اوپر introductory lecture ہی تھا زیادہ detail تو نہیں تھی برحال informative تھا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو کیا ہوتا ہے basic principle ہم دوبارہ سے بتا دیتے ہیں detail آپ کو lecture میں بھیل جائے گی coils 3 coils apply کی جاتی ہیں 3 coils 120 degree ایک دوسرے سے out of phase ہوتی ہے ان کے اوپر ایسے 3 phase آپ apply کر دیتے ہو 3 phase ایسی یعنی 3 lines ہوں A B C 3 phase آپ یہاں پر apply کریں گے ٹھیک ہے جی دیلٹا کنفیگریشن کلاتی ہے اس کے درمیان اس کے درمیان core رکھی جاتی ہے روٹر رکھا جاتا ہے یہ روٹر اس طرح سے manufactured ہوتا ہے اس طرح سے metallic slices بنی ہوتی ہیں اور آپ اس میں isolated ہوتی ہیں جب آپ 3 phase ایس apply کر تے ہو اس stator کے اوپر تو اس کے اندر جو magnetic field produce ہوتا ہے وہ rotating magnetic field ہوتا ہے وہ magnetic field rotate کر رہا ہے اس rotating magnetic field کی وجہ سے اس کے اندر add current produce ہوتے ہیں add current loops بانتے ہیں اور یہ بھی ایک magnet بن جاتے ہے یہ magnetize ہو جاتا ہے تو دونوں magnets ایک باہر چاہاں پہ اپنے electricity power apply کی ہوئی ہے اور ایک اندر جو add current magnet بن جاتا ہے دونوں اپنے interaction کی ویسے field interaction کی ویسے اس کے پر تارک لگنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ آپ کے motor بن جاتی ہے بہت زبردست قسم کی motor ہے اور ہم نے بتایا تھا 90% of the market share جو ہے وہ induction motor کا ہے تو آپ اس کی detail lecture میں دیکھ سکتے ایسی generator ہم نے پڑھا تھا اگر آپ کے پاس magnetic field ہو یہ نارد پول ساؤت پول magnetic field کا اور یہ اس کی درمیان magnetic field لائن سے اس کے درمیان ہم ایک rectangular coil رکھ دیں اور اس کے ساتھ ہم split ring لگا دیں اب اس coil کو ہم move کریں گے by mechanical source mechanical source سے ہم اس کو گمائیں تو یہاں پہ ہمیں EAMF ملے گی اور اس کی calculation ہم نے دو طریقوں سے کی تھی ایک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں وہ شارٹ ہے یہ دو conductors جو ہیں magnetic field کے اندر move کر رہے اور ان کا angle change ہو رہا ہے ہر وقت changing angle ہے اس کا magnetic field کے ساتھ تو اس کی ویسے جو EMF induce ہوتی ہے وہ Net EMF کیا بنتی ہے جنیریٹر کی وہ بنتی ہے EMF total EMF جو ہوگی وہ ہوگی NAB OMEGA SINE OMEGA T اور آپ نے اس کے اوپر وہی فرمولہ اپلائی کرنا ہے جو ہم نے پہلے بتایا emotional EMF کا emotional EMF اس conductor کی emotional EMF ہوگی کیا VBL SINE THETA E is equal to VBL SINE THETA اور اس کی بھی ہوگی VBL SINE THETA ان دونوں کو ہم use کریں گے اور چونکہ یہ سیریز میں اس طرح کرتے ہیں کہ VBL SINE THETA بنتی ہے آگے کی calculation آپ lecture میں دیکھ سکتے ہیں but overall جو ہمارا relation بنتا ہے وہ بنتا ہے NAB Omega SINE Omega T جس میں NAB Omega جو ہے یہ maximum EMF ہوتی ہے تو ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے EMF is equal to E MAX SINE OMEGA T تو یہ SINE کا function ہے یہ maximum value ہو اس کی تو اس وجہ سے آپ کے پاس جو alternating current EMF ہوگی وہ اس shape ہوگی جس کا پورا trace جو ہے وہ SINE wave بنے گی Back EMF کے بارے میں بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ motor میں کیا کرتے ہو MECANICAL ENERGY دیتے ہو MECANICAL تو یہ convert ہوتی ہے electrical energy میں اور generator میں یہ motor کا ہے اور generator میں کیا ہوتا ہے اس کو ہم نے reverse کر دیا اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں یہ mechanical energy سے electrical energy ہوتی ہے generator میں اور electrical energy convert ہوتی mechanical energy میں یہ motor میں ہو رہا ہے motor convert کر ہوتی electrical کو mechanical energy میں تو یہاں پہ جو fenomena ہے یہاں پہ جو fenomena ہے جو ہم چاہتے ہیں اور یہ سیدھا سیدھا ہے اس کو کہتے ہیں induced EMF induced EMF basically generator کا نام ہے وہ induced EMF ہے اور motor کا جو ہے وہ ہے torque on moving coil اس کے ساتھ ہی اس کے اندر ایک تارک بھی پروڈیوز ہوتا ہے جس کو ہم back motor effect کہتے ہیں اور اسی طرح جب ہم کسیuder danach کو ہم electrical energy provide کرتے ہیں تو ہم mechanical energy مل رہی ہوتی ہے تو ساتھ ہی back generator effect بھی اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں back emf in motors تو دونوں میں ہوتی ہے generator میں back motor effect آ رہا ہوتا ہے اور موٹر میں بیک جنریٹر ایفیکٹ یا بیک ایم ایف پروڈیوس ہو رہی ہوتی تو اس کی ڈیٹیل موجود ہے لیکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ دونوں فینامیناس بیسیکلی دونوں ڈیوائسز کو لاف کنزرویشن آف انرجی کے ایک آڈنگ کر دیتے ہیں اس کو سیٹسفائی کرتے ہیں لاف کنزرویشن آف انرجی کو تو یہ بیک موٹر ایفیکٹ ہو گیا اس کے بعد اپنے ٹرانسفارمرز پڑے تھے ایسی ٹرانسفارمرز جس میں ہم اپنی مرضی سے ولٹیجز کو بڑھا بھی سکتے ہیں کم بھی کر سکتے ہیں بٹ اکارڈنگلی کرنٹ پی چینج ہوتا ہے تو اوورال پاور سیم رہتی ہے اگر آئیڈیل ٹرانسفارمر ہو تو پاور ایفیکٹلی سیم رہے گی ادرواز لاوسز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ڈسکس کی تے آگے بھی ہم اس کو ریوائز بھی کریں گے تو ٹرانسفارمر دو طرح کی ہوتے ہیں سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر اور سٹیپ آپ ٹرانسفارمرز سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر ولٹیجز کو کم کر دیتے ہیں اور کرنٹ کو بڑھا دیتے ہیں جبکہ سٹیپ آپ ٹرانسفارمر ولٹیج کو بڑھا دیتے ہیں کرنٹ کو کم کر دیتے ہیں اوورال پاور سیم رہتی ہے تو سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر میں پرائمری کوئلز کے جو ٹرانس ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں secondary coil کے turns سے اس میں current بڑھ جاتا ہے اور voltages کم ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں step down transformer اور جو step up transformer ہے اس میں primary coils کے turns ہیں وہ secondary coil کے turns سے کم ہوتے ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں step up transformer step up transformer voltages کو بڑھا دیتا ہے current کو کم کر دیتا ہے اگر ideal situation ہو تو power exactly same رہتی ہے but there are losses transformers کی turn ratios کا ہم نے فرمولا بھی drive کیا تھا کہ اس کی turns کیسے کاؤنٹ کی جاتے ہیں کس طرح find کی جاتے ہیں اس کا جو فائنل فرمولا ہے ہم اس کو discuss کر لیتے ہیں اگر ہم اس کے دیکھیں اگر primary کے voltages vp ہوں اور secondary کے voltages وہ vs ہوں primary کا جو turns ہوں گے وہ np ہوں گے اور secondary کے turn ns ہوں گے یہ فرمولا ہے بڑا easy ہے اس کو یاد رکھنا دونوں بلکل آپ اس میں straight straight سیدھے ہیں اگر آپ نے یہاں سے current find کرنا ہو تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں np upon ns equal to اب ایسا ہے جو secondary کے current وہ اوپر لکھنا ہے isip تو یہ trans ratio کے ساتھ relate ہم نے کر دیے voltages اور turn ratio کے ساتھ ہم نے اس کا transformer کا current relate کر دیے primary اور secondary کا دونوں کو الگ الگ تو آپ transformer design کر سکتے ہیں یہ بڑا easy ہے but اس میں تھوڑا سی آپ کو اور study کرنی پڑے گی یہ جو آپ کے knowledge ہے یہ کام کافی نہیں ہوگا ہم نے discuss کیا تھا کہ ideal condition میں secondary جو power ہوگی یعنی primary power vpip وہ equal ہوگی vsis کے vsis but یہ ideal condition کبھی meet نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہاں پہ ہونے والے losses ہیں اور ان losses کو ہم نے پڑا تھا کہ کون کون سے losses ہو سکتے ہیں اور کس طرح ان losses کو control کیا جا سکتا ہے اور ہم نے یہ بھی discuss کی تھا کہ ہم کم کر سکتے ہیں ان کو minimize اور 100% isolate نہیں کر سکتے اس لئے transformers کی ایفیشنسی ہمیشہ 100% سے نیچے ہی ہوتی ہے بٹ ہم transformer ڈیجائن کرتے وقت یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو ideal کے جتنا قریب لے جا سکتے ہیں اتنا لے کر جائیں تو موٹا موٹا اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں نمبر ون پہلا loss ہے flux leakage primary کا جو flux ہے وہ secondary کے ساتھ maximum couple نہیں ہو سکتا لنک نہیں ہو سکتا اس کو flux leakage کہتے ہیں دوسرا loss ہے conduction loss ٹھیک ہے اور conduction loss وہ i square r باؤر کی بات کریں تو i square r ہے اور energy کی اگر بات کریں تو i square r time بھی multiply کرنا پڑے گا تو یہ energy loss یہ power loss conduction کی وی سے add current loss ہم core استعمال کرتے ہیں تاکہ maximum flux کو link کر سکتے ہیں secondary کے ساتھ flux leakage کو minimize کرنے کے لیے اور اگر solid core ہم استعمال کر رہے تو اس کے اندر add currents produce ہوں گے اور وہ heat up کریں گے اور energy loss ہو گی تو اس کو minimize کرنے کے لیے ہم core کی sheets use کرتے ہیں اور ان کو اپس میں ایک ڈسے سے isolate رکھتے ہیں laminated sheets ہم use کرتے ہیں e type i type detail سے بات ہو گئی next ڈسے 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 وہ اپنے frequency کو ذہن میں رکھنا ہے آپ کا material جو ہے core material ایسا ہونا چاہیے کہ اس frequency پر change ہونے والے voltages کو change ہونے والی جو magnetic flux ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو change کر یعنی فورا demagnetize ہو فورا demagnetize ہو سکے اگر آپ کی core ہے core کا material ایسا ہے کہ change of magnetic flux کو exactly follow نہیں کر پاتا اس speed کے ساتھ نہیں کر پاتا تو اس کے دیاگرام ہے اور یہ جو draw کی جاتا ہے یہ curve جو draw کی جاتی بھی ایچ کے درمین magnetic force اور magnetic flux density کے بیچ یہ loop جو جو trace کی جاتا ہے جتنا hysteresis loop کا area زیادہ ہوگا اتنا ہی hysteresis losses زیادہ ہوں گے تو کوشش ہی کرنی کہ ایسا material select کرنا ہے جس کم سے کم ہو آپ کی operating frequency کے اوپر آخر میں ہم ترانسفارمر کی efficiency کو کس طرح سے improve کر سکتے ہیں جاہر سی بات ہے جتنے losses ہیں ان losses کو منیمائز کرنے کی کوشش کریں گے تو efficiency بھی improve ہو جائے گی 100% کے قریب جائے گی تو یہ رہا سارا overall overview chapter 14 Electromagnetic induction کا اور امید ہے سمجھ آگئی ہوگی کوئی question ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم next شروع کریں exercise اور mcq 's solve کریں گے اور پھر example بھی solve کریں گے اور numerical question اور short questions اس کے ساتھ ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ